اسلام علیکم فرنڈز یہ ٹی وی چینل میں خوش آمدید ڈراما سیریل غلطی کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھو گے کہ مائرہ کو فاہد جب اس کی ماں کے گھر چھوڑ جاتا ہے تو اسے کوئی اور رستہ نظر نہیں آتا تو وہ جھوٹ بولتی ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں اس بات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ زبردستی اپنے سسرال جا کر بیٹھ جاتی ہے لیکن کب تک ایک دن تو وہ پکڑی ہی جائے گی اور پھر وہی ہوا اچانک مائرہ کا پاؤں کالین میں فسنے کی وجہ سے وہ مو کے بل گرتی ہے جس کے بعد اس کی ساس واویلا مچاتی ہے کہ فاہد جلدی سے اسے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ کہیں بچے کو نقصان نہ پہنچ گیا ہو جلدی جاؤ فاہد ہسپیٹل میں جا کے چیک اپ کرواؤ اپنی ساس کی باتیں سن کر مائرہ گھبرا جاتی ہے کہ اگر وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس کا تو جھوٹ سامنے آ جائے گا لیکن فاہد اس کی ایک نہیں سنتا اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہے تو ڈاکٹر چیک اپ کے بعد بتاتی ہیں کہ یہ پریگنٹ نہیں ہے شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یہ سن کر فاہد غصے میں مائرہ کو اس کی ماں کے گھر لے کر آتا ہے اور زیتون بیگم کو رپورٹس دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ نے اور آپ کی بیٹی نے جو مجھ سے جھوٹ بولا تھا وہ سب سامنے آ چکا ہے سنبھالیے اپنی بیٹی کو آپ کی بیٹی کی گھڑیا سوچ کا میں کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اس لیے اب میں دوبارہ اسے اپنی زندگی میں قبول نہیں کروں گا بہت جلد آپ کو اس کی طلاق کے پیپرز بھی مل جائیں گے مائرہ رو رو کے اپنی ماں سے کہتی ہے امی فاہد کو روکے مگر اب تو دیر ہو چکی ہیں ادھر ساتھ تسلیم نہیں کر پارا کہ اس نے زارہ کو تین طلاقیں دی ہیں اس لیے وہ خلا کے پیپرز کو بھی آگ لگا دیتا ہے شانزے نے ساتھ کو جب پیپر جلاتے ہوئے دیکھا تو وہ اس کے پاس آکے کہتی ہے مر جب عورت کے دل سے اتر جاتا ہے نا تو وہ جتنی بھی کوشش کر لے واپس اس کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتا آپ بھی زارہ بابی کے دل سے اتر چکے ہیں جتنی بھی کوشش کر لیں کوئی فائدہ نہیں پھر وہ کہتی ہے پلیز ساتھ بھائی وہ فیصلہ کر چکی ہیں اب آپ پہ ہے کہ آپ انہیں کتنی عذیت دیتے ہو دوسری طرف آپ دیکھو گے کہ زارہ اس ڈپریشن سے نکلنے کے لیے جوب کرنے کا فیصلہ کرتی ہے گاڑی سے نکلتے ہوئے ساتھ اس کو دیکھ لیتا ہے اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس آفس میں پہن جاتا ہے جہاں زارہ انٹرویو کے لیے گئی تھی یہاں بھی ساتھ اپنی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے زارہ کا ہاتھ کھینچ کر کہتا ہے چلو میرے ساتھ زارہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہتی ہے پھر وہ گارڈز کو بلا کر کہتی ہے نکالو اس آدمی کو میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ساتھ کہتا ہی رہ گیا کہ یہ میری بیوی ہے مگر ساتھ کی بات کا کون یقین کرتا اور گارڈز اس کو دھکے دے کر نکال دیتے ہیں زارہ کے لیے تو یہ لفظ بھی شرمندگی بن چکا ہے ساتھ غصے میں گھر آتا ہے تو زیتون بیگم اس سے پوچھتی ہے کہ کہاں رہ گئے تھے ساتھ میں بہت پریشان ہو گئی تھی ساتھ اندر آتا ہے بیٹھی ہے کہ میری بربادی صرف زائرہ کی وجہ سے ہوئی ہے ساتھ کو دیکھ کر اس کا گرے بان پکڑ کر غصے میں کہتی ہے میرا گھر میری بیوی بس اس کے علاوہ آپ کو تو کچھ نظر بھی نہیں آتا اپنا گھر تو آپ برباد کر ہی چکے ہو اب اپنی بہن کا بھی اجارنا چاہتے ہو آپ کی بیوی کی وجہ سے میرا گھر برباد ہو گیا اس پہ ساتھ غصے میں کہتا ہے کہ میرے گھر کی طرح تمہارے گھر کی بربادی کی ذمہ دار بھی یہی عورت ہے وہ اپنی ماں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس گھر میں آج تک جو بھی غلط ہوا انہی کی وجہ سے ہوا زیتون بیگم یہ سب کچھ نظریں جھکا کر سن رہی ہوتی ہیں وہ اپنے سامنے اپنے تمام بچوں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں مگر ابھی بھی وہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کر پا رہی ہیں بلکہ سوچتی ہیں کہ یہ سب بھائی صاحب کی وجہ سے ہوا نہ وہ ہم سے گھر واپس لیتے اور نہ ہی یہ سب کچھ ہوتا یہ سب سن کر سہیل بھی غصے میں زیتون بیگم سے کہتا ہے کہ اس گھر میں کسی کا بھی رشتہ قائم نہیں رہ سکتا میں بھی سوچ رہا ہوں کہ اگر میں نے اپنا رشتہ بچانا ہے تو مجھے یہ گھر چھوڑ ہی دینا چاہیے یہ سن کر زیتون بیگم کے تو جیسے پیرو تلے زمین ہی نکل جاتی ہے کہ اگر سہیل چلا گیا تو اس کے گھر کا خرچ کیسے چلے گا دوسری طرف آلیہ کی سوطن اسے کہتی ہے کہ میں تمہاری حصیت اس گھر میں ایک نوکرانی سے کبھی بھی بڑھنے نہیں دھوں گی زیتون بیگم نے جو کچھ زائرہ کے ساتھ کیا وہ سب کچھ اب اس کی بیٹی آلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے فرنڈز آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ اپنے سب بچوں کو برباد ہوتے دیکھ کر کیا زیتون بیگم کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ کر کے ضرور کیجئے گا